ہمارے لباس اور ہماری شادیاں اور ہماری پنکشنز اور ہمارے پارٹیز شاہد دنیا میں کئی ایسے ہوتی ہیں ایون ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پر بھی اتنی سادگی ہے لباس میں اور باقی چیزوں ٹھیک ہے وہ ٹی وی پر جو فلمیں وارا نظر آتی ہیں وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس طرح پورٹریک کر رہا ہے لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہے تو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے تو صرف اپنے آپ کو میسیج دینے کی بات ہے اور سوچ بدلنے کی بات ہے نا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے جیسے صحیح بخاری میں میں نے حضرت عائشہ کے شادی کا پڑھا انہوں نے اتنی آپ کی پیاری بیوی تھی اور آپ کو ریشہ میں تو وہ دکھائی گئی تھی خواب میں اور تین دفعہ دکھائی گئی تھی لیکن جب وہ ڈریم ورلڈ تھی نا لیکن جب ریالیٹی میں ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے دلاوا کمیز پینا تھا اور پھر مدینہ میں جس کسی کے شادی ہوتی تو وہ کرتہ لے جاتے اور اس دلن کو پہنا دیتے تھے تو ان کا سارا مال ان کا سارا سرمایہ ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وہ جو تھا بھی وہ کہاں جا رہا تھا کس کاؤس کے لیے لگ رہا تھا ان کی پرائیٹی کیا تھیں ان کی زندگی کے مقاصد کیا تھے جو بھی انسان کا ایک مقصد ہوتا اس کے لیے جب تک ایک برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی انسان کے اندر اور اس کا سب کچھ اس کے گرد فوکس نہیں ہوتا تو پھر دوسری چیزیں آکے اس میں سے اپنا حصہ لے جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم میں نہیں کہتی کہ دھولا ہوا کبیسی پہنے جو اللہ تعالیٰ دے اس میں سے لیکن جس طریقے سے ہم لباس کے اوپر اصراف کر رہے ہیں تو سمجھتی ہو شاید دنیا کے کسی اور حصے میں اس طرح نہ ہو رہا ہے جتے بھی ترقی آفتہ قومیں ہیں اگر آپ ان کے لباس دیکھیں بڑے سے بڑے لوگ کے لباس بلکل سمپل پتہ ہی نہیں چلتا کسی کے لباس سے کہ کوئی کہاں ہے پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ پہلے چائنہ گئی تھی تو میرے ساتھ چائنیز لڑکی تھی وہ جیسے ٹرینز پر اکثر ہم نے سفر کیا ہے تو لوگوں کے ایک بھیڑ ہوتی تھی ایسا لگتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جلوس نکلتا نا تو چائنیز اس طرح مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں سڑکوں پر اور سٹیشن وغیرہ پر تو مجھے وکسر کہتی تھی کہ اس میں سے مجھے پہچان کے دو کوئی بلینئر تمہیں نظر آ رہا ہو کوئی ملینئر نظر آ رہا ہو تو میں ایسے غور کرتی کہتی کہ کوئی ہے فرق تو میں کہتی نہیں کچھ مجھد سمیں نہیں آ رہی کہتی اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت مالدار ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں ہمارے صرف 10% گھروں میں شاید اسٹری ہو وہ بھی نہیں میں نے اپنا وہ گاؤن دھویا تھا میں نے کہا مجھے اسٹری کرنا تو کہتی کہ اسٹری نہیں ہوتی ہے ہمارے ہے ہی نہیں چاہیے جس کے گھروں میں اسٹری وہ ڈریسی ایسے بنائے میں ہے کہ اسٹری کے بغیر پہنے جا سکتے ہیں تو یہ کونسی قومیں ہیں کونسی قومیں ہیں جو اسٹری رہتی ہیں غریب قومیں شاہنا ہم سے آگے ہیں لیکن کیوں ہی یہ لباس پہنتے ہیں کیونکہ کام کرنا ایک purpose ہے زندگی ایک مقصد ہے ان کے نظر ایک مجھے محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ سب سے بڑا مقصد ان کا ہے کہ چائنیز قوم کو جلیہ میں نمبر ون بنانا ہے ہم نے اور اس کے لئے محنت کرنی ہے اور کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوتی تھی تو کہتے تھے ہم نے وہ کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارا جو نام ہے اس پہ حرف آئے آج آپ دیکھیں کہ قومی سطح پر ملکی سطح پر دینی سطح پر ہر سطح پر کتنے زبال کا شکار ہے نا اوبرال